ایک صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیار پہ گئے تو وہ صحابی آئے کالا کلوٹا رنگ اور کچھ بیمار تھے تو جسم سے بدبو بھی آتی تھی میرا روپ بھی نہیں تھے میرا رنگ بھی نہیں میں نو یار و منان دا ٹانگ بھی نہیں بکریاں چرایا کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ وہ محبوب آئے ہوئے ہیں جو اعلان نبوت کرتے تو کہتے ہیں میں اپنی بکریاں لے کے اس طرف آگیا جہاں محبوب تھے جب میں پہنچا تو اللہ کے رسول ایک چھوٹے سی پاڑی تھی اس پر بیٹھے تھے میں دور کھڑا ہو گیا میں نے کہا آپ ہیں وہ جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو کہتے ہیں محبوب نے فرمایا دور کو کھڑے ہو نیڑے آؤ میں بتاتا ہوں میں ہی اللہ کا رسول ہوں تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میرا جسم سے بدبو آتی ہے مجھے تو میرے اپنے پاس نہیں بٹھاتے پسی نہ آتا تو بدبو نکلتی ہے حضور میں نہیں قریب آتا ہوں کہتے ہیں محبوب اٹھ کے کھڑے ہوئے حضور قدم آگے بڑھاتے تو میں پیچھے بڑھاتا حضور آگے میری جانب جلتے تو میں پیچھے ہوتا فرماتے ہیں محبوب تیز دھوڑے اور میرے قریب آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بغل گیر کر لیا جب محبوب پاک علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا اور کالا سیاہ میرا ما تھا اس پر پسینا اور بدبو کہتے ہیں محبوب نے جب میرے ما تھے پر بوسا دیا تو میرا چیرہ بڑا کالا تھا پر میرا دل سارا نور سے معمور ہو گیا اور میرے اندر سے آواز آنے لگی یہ جوٹے نہیں یہ اللہ کے سچے رسول ہے فرماتے ہیں میں کلمہ پڑ گیا محبوب سے قوزر بکریوں کا کیا کروں فرماتے ہیں جس کی ہیں ادھر ہاںک دے وہ لے جائے اتنے بکریوں چلی گئیں میں نے کہا میرے لئے کیا حکم ہے تو حضور نے فرماتے ہیں یہ تلوار ہے وہ گھوڑا ہے وہ میدان ہے جیاد کر کوئی حضور نہیں کوئی غسل نہیں کوئی نماز نہیں کوئی سجدہ نہیں تلوار لی میدان میں نکلے جیاد شروع ہوا چند منٹ گزرے کے شہید ہو گئے صحابہ کہتے ہیں اللہ کی رسول ان کے سرانے کھڑے ہوئے حضور کی آنکھوں میں آنسو فرمانے لگے یہ بندہ دیکھو اس نے عمل تھوڑا کیا ہے پر عجر زیادہ لے گیا ہے عمل تھوڑا کیا پر عجر فرمائے ابھی کلمہ پڑھا ابھی شہید ہوا ہے اور ہوریں ساری جنت کے دروازے کھول کے کھڑی ہیں جیسے رو جائے گی اللہ فوراں ہی جنت عطا فرما دے گا اس کی قبر بکا نور بن جائے گا